ایک سوال ہے کہ کراچی کے ایک مکی صاحب ہے دیوبان سے تعلقہ ان کا ان کا یہ بارکافی کلک وائرل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن حضی اللہ تعالیٰ نو کے ایک سو بیس نکال تھے کیا یہ واقعی کیسی کوئی بات ہے صرف ان کے تو اپنی نکال کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی نہیں ہے وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی میں نے تیسری شادی کیوں کی تیسری کے بعد روک گئے ہیں مرحل ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ وقی دے دے بھئی آپ نے دوسری ایسی شادی کی ہے یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئیلی مسئلہ ہے آپ اس کو تک کلپ اور تھام نیل کیوں بناتے ہیں جو شخص یعنی ان کے اس لیول پر لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نیزی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اس سے تو آپ کس بھی ایکسپیٹ کر سکتے ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام ان کے اوپر یہ جو واقعہ ایک سو بیس شادیوں مالا ہے اور کسرت افواج والا اور زیادہ طلاقیں دیکھتے ہیں یہ بالکل جھوٹی تاریخ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں البدایہ والنہائیہ تاریخ کی بڑی مصنط کتاب ہے ستر نہیں اس میں ایک سو بیس شادیاں کو لکھا ہوئے باقی حضرت حسن نے یہ ایک سو بیس شادیاں کیسے کیوں چار سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہیں تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں چار شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی پھر چار شادیاں ایسے بہت کی انہوں نے رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھئی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے گا وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں کیوں تاکہ ہماری رشداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا سمجھ میں نہیں آرہی بات لوگ کہتے تھے بھئی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح بولو بھائی نہیں کیونکہ وہ تو ساس بن گئی بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے ساس سوسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے تو لوگ اس اولاد کے فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے یعنی ہمارا جو نواسہ ہے اس کا نصب کہاں جا کے ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ فخر کرتے ہیں بھئی نبی سے رشتہ داری تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہوگیا یہ جو اس شخص نے بیان کی ہے پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کی اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے آپ نے بھوڑ بیان کر رہے ہیں اور آپ نے کہا اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو بچپنا دوں گا آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن کو یہ بھوڑ باندھوایا گی کسی میں تو گھڑا نہ بیٹھتی تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ اتنا جاہل آدمی ہے اس نے ایک لیپ پڑھایا کہ خلافت و ملوکیت جو 1966 میں پہلی تفاہ چھپی تھی وہ اور تھی اللہ کا خوف کرو تمہارے علماء تو اسی وقت جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا ٹینٹائیں کرتے ہیں باہر آ گئے تھے مدودی صاحب کی کتاب کے خلاف اور انہوں نے اسی وقت کتابیں لکھ دی اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اکتباسات نکل کر کر کے ان کے اپنے زوم میں لولے لنگڑے جواب دینے کی اور پھرکے کو بچانے کی کوشش کی تھی تو وہ جن ابارتوں پر انہوں نے گریفت کی تھی وہ اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں نہیں موجود پھر تو تیری بار ٹھیک ہے اگر وہ ساری بارتیں آج کی خلافت و ملوکیت میں موجود ہیں تو پھر تو جھوٹ بول رہے ہیں کیوں کہنا انہیں بھی بارتوں پہ اتراز تھا خلافت و ملوکیت نہیں چینج ہوئی ہے ہاں خلافت و ملوکیت کی وجہ سے آپ کے کئی لوہوں کے علماء کے کنسٹ چینج ہو گئے اور ان کو اصلاح کا معاملہ ملا اور تہلکہ مچ گیا اس میں میرے کلپ آ چکا ہے خلافت و ملوکیت کا دفاع علمائت جو بنگ نے کیا اس میں میں نے کئی ایک truth reveal کی ہیں اور وہ کلپ میرے الحمدللہ uploaded ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں خلافت و ملوکیت کا دفاع انجینئر محمد علی برزا تو میرا وہ چالیس منٹ کا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے پورے circumstances بتایا کہ ایک کتاب کیوں لکھی گئی تھی ایک داسبی حضرت علی سے بکس رکھنا ہی ملا شخص تھا محمد احمد عباسی اس نے خلافت موابی اور یزید لکھی تھی اس کے جواب میں یہ لکھی گئی تھی اور اس کے جواب میں جتنی کتابیں لکھی گئی ان کی کمزوریاں اور سکم میں نے اس میں ہائلائٹ کیے تھے اور پھر میں نے اس کے لیے start me کہا تھا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نہ میں وعبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ میں so called وعبی ہوں جو کوئی علمی بات کرے سے بابی کہہ دیتے ہیں اور نہ میں بابی بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بابوں کا پوجہ کرنے والا نہیں ہوں میں میں علمی کتابی مسلمان ہوں ایتونی بکتابی بن قبل ہاغا اووطارق من علم ان کن تم صادقین ہے نبیل اسلام اس سے فرماؤ اگر کوئی بیعث کرنی ہے تو میرے پاس کوئی کتاب لے کرو یہ انبیاء کا علم چل رہا ہوں وہ لے کرو اگر تم سکے ہو اسی سے ہم نے علمی کتابی نبیل اسلام بھی علمی کتابی ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہاغا اووطارق من علق ان کن تم صادقین سورة الاحطاب آیت نمبر ٹوڑ تو وہ آپ کلیپ دیکھنے ہیں لیکن ایک تو میرا تقاضی ہے کہ میں ضرور کروں اوٹھوڑی ان کو دکھا دوں یہ ہمارا ایک رسیج بیپر ہے میرے پھائی بتیس صفات کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسناد احادیث کی روشنی میں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور فارسی کے والے سے بھی دو تین دن پہلے بات ہوئی انشاءاللہ وہ بھی پی ڈی ایف چڑھ جائے گا اس میں دو سو روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں جس میں میں نے شہادت حسین علیہ السلام کے اصلی اسباب بتائیں جلی اسباب نہیں اور شہادت عثمان کے بھی اصلی اسباب یہ خلاوت و ملوکیت کا دفاع ہے احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے الحمدللہ تو یہ آپ مووڈ ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اور اس رسج پیپر میں احادیث میں نے لکھی ہے میں نے کوئی تاریخی روایت نہیں اور میں نے ہر احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ شعیب آرنوت کی شیخ سلیم عصد کی شیخ زبیرلی زئی کی اور باقی لوگ کی رحمہ اللہ اجمعین تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا تو یہ رسج پیپر ہے یہ آپ مفت بھی منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے اور ملک میں ڈاک جاتی ہے الحمدللہ عثمان بھائی سے رابطہ کریں اور ان کی جو فون کی ٹائمنگ ہے وہ صبح نو سے لے کر پونے ایک بجے تک ہے اور شام کو اثر سے بغنی اس کے علاوہ ہم کو کال نہ کریں ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یعنی یہ آپ پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو تو آپ ان سے رابطہ کریں یہ ڈاک آپ کی گھر میں آ جائے گی اور آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی تو یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ کیا کہتے ہیں جہالت کا مظاہرہ کیا اور اس کا قصود نہیں ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی تو انہوں نے بھی اس قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھی کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے اور حضرت حسن طلاقے بہت دیا کرتے تھے مولا علی نے جو ابو کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے پھر بھی لوگ یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے تین کر لی ہے اس کو چوتھی کو ہی نہ دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا اور اب دو ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیٹ کریں گے کہ وہ ایک سو بیس شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی ایک سو سولہ کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں ایک دو دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے یہ ایک دو دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف نفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے آپ بتائیے آج کے دوروں اور اس شخص کو یہ حیاء بھی نہیں آئیے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند کہ ان کو یہ رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا برلوی علماء کے بارے میں کر دے اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو کوئی شرم و یا نہیں آتی ہے کوئی حیاء کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے اور اس طرح حضرت حضرت علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بلکل جھوٹ باندھائے ان کے بزرگوں نے بھی باندھائے انہوں نے بھی یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو بتا ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آلِ امیہ اور آلِ اپاس کی جو اہلِ بیعت کے دشمن تھے انہیں جان بوچ کے جو آلِ رسول تھے آلِ محمد تھے علیہ السلام اجمعین ان کو بدرام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں بقیدہ گھڑی گئی ہیں اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو فقی الزامی والا جواب دیتا ہوں اس کو تو شاید حوالا نہیں پتا ہوگا اس کو میں حوالا دیتا ہوں یہ تاریخِ دمشق سے اٹھائی ہے روایت تاریخِ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابنِ عساکر نے اس سے تاریخِ دمشق بھی کہتے ہیں ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں لبس دمشق اہم مولویوں ہیں تاریخِ دمشق تاریخِ ابنِ عساکر بھی کہتے ہیں تو یہ جو روایت ہے حضرتِ حسن قصرت ازواج کرتے تھے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرتِ حسن کو معاویہ ابنِ عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا تو سر پوری گل دسو پھر اماملو حسن دے بیان کیتے جنا نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کہ حضرت معاویہ نے مروایا ہے ہو گئے ہیں نہیں روایتی جائے لیے تا بیان کو کر دیو یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آلے امیہ نے یہ سارے جھوڑ بچائیں تو ہم تو دونوں باتیں ہوں گھرے سمجھتے ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے دیکھیں نا ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا تو ہم نے حدیثیں بیان کی دو سو اکثر بہاری مسلم سے ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے میچ کریں نہ نکلیں تو آگر پکڑیں بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ آلے امیہ کے دور میں حضرت علی بن عبی طالب پہ لانت ہوتی تھی تو بتائیں گے حدیثیں بھی صحیح مسلم کھولو صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن لعناللہ عبد طراب نعوذو باللہ ممبر پہ بلا آکے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہو کہ ابو طراب علی بن عبی طالب پہ لانت ہو نعوذو باللہ تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا اور یہ کہتے ہیں وہ مدودی تاریخ کا ٹھیک کرتا رہا مدودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسٹیفی کر دی ہے بخاری مسلم سے تو آٹے بابے جو کو چھوٹ لکھے گئے مولا حسن علیہ السلام دے بارے تو اسی دوسرے کے لکھے آؤ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوگا ہے